بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں وارس الیکٹرانکس یوٹیوب چینل جب ہم نئے ٹرانسفارمر ریوائنڈ کرتے ہیں تو ٹرانسفارمر کی سائز کے حساب سے ہمیں کور خریدنی ہوتی ہے کور کتنے وزن کی خریدنی ہے کور وزن ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم آپ کو چند ٹرانسفارمر کی کور کا وزن بتاتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں دوستو اگر ٹرانسفارمر کی جو سائز ہے وہ ہے ڈیڑھ بائی ڈیڑھ تو اس کا وزن ہوگا دو اشارہ تین آٹھ سیفر کلو گرام اگر ٹرانسفارمر کی کور جو ہے اس کا اس کی سائز ہے ڈیڑھ بائی دو تو اس کا ویٹ ہوگا تین اشارہ ایک ساتھ زیرو کیجی اور اگر ہم نئے ٹرانسفارمر بنا رہے ہیں اور ٹرانسفارمر کی کور کا سائز جو ہے وہ ہے ڈیڑھ بائی تین تو کور کا ویٹ ہوگا چار اشارہ ساتھ پانچ پانچ کیجی روڈ کرتے جائیں جی اور یہ بڑی کام آئیں گے آپ کو اور یہ اگر ٹرانسفارمر کی کور کا سائز ہے دو بائی دو تو اس کا ویٹ ہوگا پانچ اشارہ آٹھ ایک سفر کیجی یہ وزن ہم کلو گرام میں بتا رہے ہیں اسی طرح اگر ٹرانسفارمر کی کور کا سائز ہوگا دو بائی دھائی تو اس کا ویٹ ہوگا سات اشارہ دو چھے پانچ کیجی اگر ٹرانسفارمر کی کور کا سائز ہے دو بائی تین تو کور کا ویٹ ہوگا آٹھ شیارہ سات ایک پانچ کلو گرام اسی طرح آپ نیا ٹرانسفارمر بنا رہے ہیں اور ٹرانسفارمر کی کور کا سائز ہے دھائی بائی تین تو ویٹ ہوگا تیرہ اشارہ سات چھے پانچ کلو گرام آپ اگر نیا ٹرانسفارمر بنا رہے ہیں اور اس میں جو کور ڈالنی ہے اس کا سائز ہے دھائی ضرب چار تو وزن کتنا ہوگا جی یہ ہوگا اٹھارہ اشارہ تین دو سفر کیلو گرام آپ کو ایک اور بھی بتا دیتے ہیں جی آپ نیا ٹرانسفارمر بنا رہے ہیں بڑا ٹرانسفارمر ہے اور اس کی کور کا سائز آپ نے رکھا ہے دھائی بائی پانچ تو ویٹ ہوگا بائیس اشارہ نو سو کلو گرام ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی